نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست قردیب کمار بھانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواغت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوست آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں ہوا کہ اگر حلدی کے ساتھ شہد صحیح سنا آپ نے اگر حلدی کے ساتھ اگر آپ شہد لیتے ہیں تو کون کون سے بیماریاں بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں ہوا دوستوں دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ان روڈ ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کے سبسکرائب کریں لاجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستوں اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندند کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک واتس اپ انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو اچھلی دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں حلدی اور شہد یہ دونوں چیزیں پرانے سمیج سے عوشدی کے روپے پریوک کی جاتی ہے کئی زمانے سے کی جاتی ہے جب سے یہ دونوں اسٹرٹ میں آئے ہیں تب سے ان کا استعمال ہو رہا ہے دونوں چیزیں جنگل میں آسانی سے ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے کون کون سے لاب ہوتے ہیں حلدی اور شہد کا مشرن سانس سممندت اگر آپ کو سانسوں سے سممندت کوئی سمسیہ ہے تو اس کا بڑیا سمادان ہے حلدی اور شہد اس کا سیون ماتر تین دن تک کریں تین بار کریں آدھا چمچ شہد لے اور آدھا چمچ حلدی لے اس کے بعد جو سانسوں سے سممندت کوئی بھی سمسیہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تین دن میں تو جڑ سے ختم ہو جائے گی کتنے بھی پورا نہیں سمسیہ ہو تو دھیان رکھے گا دوستو دوست کھانے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے آدھا چمچ حلدی اور آدھا چمچ شہد مکس کر لیں تھوڑا سو شہد زیادہ بھی ہوگا تو بھی چلے گا کوئی دکھت نہیں ہے آدھا کے جگہ ایک چمچ ہوگا اور اس کو جو ہے تین بار سیون کرنا ہے صبح دوپر اور رات کو سونے سے پہلے بہت فائدہ رہ گا صبح اگر خالی پیٹ لے تو بہت بڑیا رہ گا رات کو سونے سے پہلے تو بہت بڑیا رہ گا تو ساسوں سے سممندت جیسی بھی بیماری ہو کتنی بھی پرانی بیماری ہو ماتر تین میں سماو تین دن میں سماو اگر آپ نیم لے رکھتے چاپ کے مریض ہیں تو حلدی اور شہد کا مشرن آپ کے لیے ایک بردان ہے لیکن اس کی اتیدک ماترہ کے پریوک سے بچنا چاہیے ڈیابیڈیس کے مریض کے لیے بھی یہ مشرن بہت لاپرد ہے خاص طور سے آولے کے رس کے ساتھ اس کا سیون کرنے سے مدومے کے اس طرح میں کمی آتی ہے صرف حلدی کا پریوک بھی شگر کو نینترٹ کر سکتا ہے تو جنہیں شگر ہے وہ خالی حلدی بھی کھالے تو بھی نینترٹ میں آ جائے گا دیکھیں حلدی ایک بہت زبردست آشدی ہے اس کے اوپر میں نے بہت بڑا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے اگر آپ کے پاس سمیں ہو تو ضرور یوٹیوب میں دیکھئے گا حلدی کے فائدے تو یہ جو ہیں بہت زبردست آشدی ہے تو آپ خالی حلدی ایسے بھی کھالے تو نینترٹ ہو جائے گی اگر دیکھئے مدومے بلکل نینترٹ میں آ جائے گا شگر بلکل نینترٹ ہو جائے گا سردی جکام کی سمسیہ ہونے پر شہد اور حلدی کے میجرنٹ کو آدھا چمچ کھائیں کچھ سمیں تک پانی بلکل نہیں پینا ہے آپ چاہے تو اس کے ساتھ تلسی کے پتے کا پریوک کر سکتے ہیں بھوجن کرنے کے بعد حلدی کا سیون کیٹنی اور فیپریٹ کیلئے فائدے مند ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیٹنی اور فیپریٹ ٹھیک ہو تو بھوجن کے بعد آپ کو حلدی کیسے من کرنا چاہیے حلدی تو اپنے آپ میں ایک عوشدی ہے تو آپ اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں تو چاہے کی سمسیہ جیسے کی جھائیاں جھریاں داگ دھبے آدھی سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ حلدی شہد اور گلاب جل کو ایک ساتھ مکس کر کے لے بنائیں اور چہرے پر تب تک لگائیں جب تک کی یہ ہلکہ سوک نہ جائے گنگنا پانی سے دھولیں پھر دیکھیں آپ کا چہرہ کیسے چھمکدار اور دمکدار ہوگا تو بہت بھی بڑیا ہے دوستو اگر آپ حلدی کھالی ایسے بھی کھالے تو بھی لاب کاری ہے اگر آپ حلدی اور شہد لے تو سانسوں سے سمبندی مدوں میں شگر نیان ترن نم نرات چاو ان سب کے لیے رام بان علاج ہے استعمال کیجئے تین دن کی بات ہے دوستو تین دن کر کے دیکھیں اگر آپ کی مواری ٹھیک ہوگی تو مجھے بہت سخون ملے گا کہ میں نے ایک ایسا ویڈیو دالا جو آپ لوگ دیکھیں اور اس کا استعمال کیا اور آپ لوگوں کو فائدہ ہوا میں چاہتا ہوں کیا آپ کو ضرور فائدہ ہو امید کرتا ہوں آپ کو جان کر یہ ضرور اچھے لگ جائے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردی خوار باغڑے کو اس کا رکم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند